بسم اللہ الرحمن الرحیم دی میک ٹاؤن میں سب سٹوڈنٹ کو خوش آمدید سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ایک سرکل کو 360 ڈگری ہی کیوں لیتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم ایک سرکل کو 400 ڈگری 500 ڈگری 300 ڈگری 250 ڈگری کیوں نہیں لیتے ایک کمپلیٹ روٹیشن کے لیے ہم 360 ڈگری ہی کیوں لیتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اور اس کی پیچھے کیا ہیسٹری ہے آئے دیکھتے ہیں آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ایک انشینڈ میتھمیٹیشن تھا بیبلونین بیبلونین کے خاص بار یہ تھی کہ یہ ہر رات کو تاروں کی پوزیشن کو نوٹ کرتا تھا اور اس نے یہ چیز اپزرو کی کہ ہر رات جو ہمارے سٹار ہیں وہ اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری پوزیشن پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یعنی اگر وہ ایک دن پوزیشن اے پہ تھے تو دوسری دن وہ پوزیشن بی پہ چلے گیا تو اسی طرح وہ ہر رات اپنے ایک لیمیٹیڈ آپریٹرز پہ ان کی پوزیشن کو نوٹ کرتا تھا لیکن آخر 360 دنوں کے بعد اس نے افزرو کیا کہ تارے اپنی پہلی والی پوزیشن پہ واپس آئے ہیں یعنی جو پوزیشن پہلے دن کی تھی تارے اسی پوزیشن پہ واپس آگے لیکن یہاں پر ایک بات بھی نوٹ کی جاتی ہے کہ جو ہماری ارث ہے وہ سن کے اراؤنڈ اپنا ایک کمپلیٹ روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے 365.25 دیز میں اور جو ہمارا مون ہے وہ ارث کے اراؤنڈ اپنی روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے 355 دیز میں اسی لیے اسلامی کلنڈر میں ہر سال دس دن کم ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ کوشن بنتا ہے کہ ہم نے 360 نمبر ہی کیوں چیوز کیا تو اس کی دو مین ریزن ہے پہلی ریزن ہے کہ اگر آپ نے ایک کمپلیٹ سرکل بنانا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں ہمارے پاس ٹائر بنانے کے لیے یعنی سرکل پورا کمپلیٹ بنانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا تو سرکل کمپلیٹ نہیں بن سکتا تھا اگر آپ 360 ڈگری پہ کوئی سرکل ڈراغ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پرفیکٹ سرکل ہوگا اور دوسری اس کی پراپٹی ہے 360 کی کہ 360 ایک ایسا نمبر ہے کہ اس پہ کموں پیش 24 نمبر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں یعنی یہ وہ نمبر ہے جس پہ سب سے زیادہ نمبر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس لیے 365 اور 355 کو ریجیکٹ کر کے بیبلونین نے 360 نمبر کو چوز کیا تو ہوپ سو آپ کو اس کی ہسٹری سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کوئی کوششن ہے تو کومیٹ بکس میں لازمی کومیٹ کیجئے تھینکیو اللہ حافظ